السلام علیکم آج کل ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جو کہ کافی مقبول ہو رہی ہے جس میں ایک صاحب جن کا نام عرشد نائیم خان ہے ایک انکشاف کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں کہ آصف علی زرداری رہنما پاکستان پپلز پارٹی وفات پا چکے ہیں کیا عرشد صاحب کی یہ بات سچ ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو آصف علی زرداری کی موت کو چھپانے کی وجہ کیا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آصف علی زرداری کی موت بقول عرشد صاحب کے اپریل کی پندرہ کو ہو چکی ہے عرشد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مارچ کے مہینے کی آخری تاریخوں میں آصف علی زرداری کی کچھ تصاویر منظر عام پر آئی تھی جو کہ کسی ہسپیٹل کے اندر سے تھی اور یہ وہی ہسپیٹل ہے جہاں ان کا علاج ہو رہا تھا عرشد صاحب کے جو ریسورسز ہیں ان کے مطابق یہ وہی ڈاکٹر ہیں جو اس ہسپتال میں کام کرتے ہیں جنہوں نے پہلی تصاویر لیگ کی تھی اور اب ان کی موت کی خبر بھی انہوں نے ہی لیگ کی ہے آئیے آپ کو عرشد صاحب کی ویڈیو سناتے ہیں معزز خواتینوں حضرات جس ڈاکٹر کے ذریعے وہ ویڈیو باہر آئی تھی اسی ڈاکٹر کے ذریعے کراچی کے ایک نجی اسپتال سے یہ خبر باہر آ چکی ہے کہ تقریباً پندرہ اپریل کو عاصف زرداری بیماری جہنم واصل ہو چکا ہے اس کا دیہان تھو چکا ہے وہ مر چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی بات سچ ہے چونکہ کافی عرصے سے عاصف علی زرداری منظر سے غائب ہیں تو اس وجہ سے عرشت صاحب کے انکشاف کی یہ ویڈیو توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کے مطابق عاصف علی زرداری کی موت ہو چکی ہے اور چونکہ ان کا کردار زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں منفی ہے تو اس لیے ان کی موت کو ہو سکتا ہے رمضان کے آخری دنوں میں ڈکلیئر کر کے ان کو نیک اور پارسا انسان کی حیثیت سے سامنے لائے جائے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی موت سے سیاسی طور پر فائدہ اٹھایا جائے عرشت صاحب کے بقول موت کو چھپانے کی دو یا تین وجوہات ہیں پہلی کہ ان کی موت کو رمضان میں ڈکلیئر کر کے انہیں نیک اور پارسا ثابت کیا جائے دوسری کہ ان کو گڑی شاہو میں دفنایا جائے جبکہ پپلز پارٹی کے بہت سے جیالے اس بات سے مخالفت کرتے ہیں ان افواہوں اور خبروں کے جواب میں منظر عام پر نہ آنا ایک جستجو پیدا کر رہا ہے مگر اصل حقیقت کیا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا موسیتنی موسیتر موسیتر موسیقی